دنیا نیوز انتہائی انفرشنیٹ ہے کہ معاملات اب قرآن تک آپ پہنچے ہیں آپ نے شہر رفیدی کی تقریر بھی سنی جواب میں رانا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی سنی اور دونوں معزز رہنما جو ہیں دونوں پارٹیوں کے وہ بار بار اللہ کو حاضر ناظر جان رہے ہیں بار بار قرآن کی قسم اٹھا رہے ہیں بار بار اس بات کے بار بار تقرار کر رہے ہیں کہ اگر وہ جھوٹ بولیں تو اللہ کا ان پر قہر نازل ہو آج شہر رفیدی صاحب نے پوائنٹ آف آرڈر پر رانا صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں سنائی قومی اسیمبلی میں اور ان کو کیس کا سامنا کرنے کا چیلنج کیا ہے اور یہ الزام آئیت کی ہے رانا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ وہ اس کیس میں ٹرائل میں تاخیری حربیں پیدا کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر رانا صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں تو ٹرائل شروع ہونے دیں یہ سنتے ہی رانا صلی اللہ علیہ وسلم قومی اسیمبلی میں تشریف لے آئے فیار کے بعد تفتیشی نے سولہ گھنٹوں میں ایک سوال بھی نہیں پوچھا تھا رہی بات مارل ٹون کے واقعے کی تو اس میں ایک سو چھبی سفرات کا ٹرائل انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت دہور میں جاری ہے پندرہ سیاستدانوں کو اس ٹرائل میں بلایا جانا تھا لیکن تاحال انہیں انصداد دہشتگردی کے عدالت نے نہیں بلایا اور رانا صاحب نے بار بار ذکر کیا کہ وہ جس چھت تلے کڑے ہیں اس کے چھت پر اللہ کے نینان میں نام درج ہیں اور قرآن انہوں نے ہاتھ میں اٹھایا اور بار بار کہا کہ وہ اس کی قسم اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ جھوٹ بولیں تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو شامی صاحب سے بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن ابھی ہمیں جوائن کی ہے سینئر صحافی معروف تذیر نگاہ جناب حامد میر صاحب نے میر صاحب ہم نے تو آپ سے بات اتحادیوں کے مزاج کی کرنی تھی لیکن کچھ دیر پہلے جو قومی اسیمبلی میں ہم نے دیکھا اور وہ ویجول چکے کٹ ہو گئے آگے ہیڈ لائنز کا ٹائم بھی آ گیا چینلز کے پاس تو اطلاع یہی ابھی عذاب صحیح صاحب شاکر صلنگی صاحب یہی ریپورٹ کر رہے تھے کہ معاملہ یہاں تک پہنچ چکا تھا قومی اسیمبلی میں کا قرآن شریف کو واقعی وہاں لے آیا گیا اور پھر کبھی رانہ سناؤلہ صاحب نے اسے ہاتھوں میں تھاما اور کبھی شہر رکھدی صاحب نے یہ اسیمبلی ہماری کس روش پہ چل پڑی ہے حامید میر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر دیکھیں جو آپ جیسا کرو گے جو آپ ہوئیں گے وہی آپ کٹیں گے تو جب آپ شریف آفریتی صاحب نے یہ آغاز کیا تھا انہوں نے تو پہل نہیں کی انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ اگر آپ میں جب ان کو پکڑا گیا تھا تو اس کے فوراں بعد جب وہ کوٹ میں آتے تھے تو وہاں پہ تو انہوں نے شروع میں تو قرآن کی بات نہیں کی تو جب ان کو پتا چلا کہ شہر یار آفریتی صاحب نے وہ اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اللہ کو جان دینی ہے وہ بات کرتے ہیں تو مذہب کو جب وہ بیچ میں لے گیا ہے تو پھر وہ کیا کرتے تھے تو پھر انہوں نے بھی قرآن پاک کا حوالہ جو ہے وہ لیکن اس میں یہ بھی آپ دیکھیں نا عجمن جانی صاحب کے جس پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یہ ساری بحث ہو رہی ہے اس پارلیمنٹ ہاؤس کی پشانی پر کلمہ تریبہ لکھا ہوا ہے اور یہ پارلیمنٹ پاکستان کے جس آئین کا چلائی جا رہی ہے وہ آئین جو ہے وہ اسلامی جہوریہ پاکستان کا آئین ہے اور اس میں اسلام پہلے آتا ہے تو اب ٹھیک ہے ہم ذاتی طور پر ہم بریز کرتے ہیں عام طور پر اپنی روزمرہ کی گفتگو میں یا سیاست میں ہم اللہ کی قسم کھانے سے بریز کرتے ہیں لیکن جب آپ ایک پارلیمنٹ ایرین پر جو پانچ دفعہ پارلیمنٹ کا میمبر بنائے اس پر آپ کو پندرہ کلو ہیرین کی سنگلنگ کا انزام لگا دیں گے اور اس میں انزام لگانے والا جو ہے وہ اس میں اللہ رسول کو لے کے آئے گا تو جو ملزم ہے جس میں انزام لگایا گیا اگر وہ بھی مسلمان ہے تو تو اس طور پر یہ رائیز دیں کہ وہ بھی اپنے دیفنس میں پھر اللہ رسول کی قسم کھائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیاری آرہ فریدی صاحب نے جو آج تطریف کیا یہ دراصل اس لئے وہ یہ تطریف کرنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ پچھلے ہفتے جب رانہ صاحب نے تطریف کی تھی تو ان کی قائد میں سرکاری بہنچوں سے آٹھ نو لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جو سچ ہے اس کا شاہد دیں گے اور وہ رانہ سناؤلا بلکہ جو سائرہ پانو ہیں جو جیڈی اے کی میں دے ہیں وہ مسئل سے رانہ سناؤلا کی تطریف کے دوران دیکھ بجاتی نہیں تو اب شیاری آرہ فریدی صاحب جائے انہوں نے اب اس کا جواب تو دیرا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ تل بھی حکومت کے کچھ اتنا دی جو ہے وہ میرے پروگرام میں پاس کر رہے تھے اسلام بھتانی صاحب بھی اور خالد مقصر صاحب بھی وہ کار کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شیاری آرہ فریدی جو بھی سائے لیکن عام تاثر یہ ہے کہ انہوں نے غلط نہیں تو رانہ سناؤلا سے جو مقدمہ ہے تو وہ غلط ہے تو جو رائی آمہ ہے پاسستان کی اگر آپ ایک رائی آمہ کا اپنین پول کروالے تو وہ یہی کہیں گے کہ رانہ سناؤلا بے گناہ ہے اور شیاری آرہ فریدی نے غلط جانی کیا تو امیر صاحب یہ کیوں لگتا ہے تاثر یہ اوبر آئے ایک نیوٹرلی بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے کوئی ذاتی انات کا مسئلہ ہو گیا کیونکہ جہری رفرید صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے تو اپنے اینڈنگ ریمارکس میں انہوں نے انگلیش میں ایک سنٹینس کا جس کا مفہوم کچھ ہیوں تھا کہ رانہ صاحب look into my eyes میری آنکھوں میں دیکھیں تو وہ اس سے یہ تاثر جھلکا ہے کہ غالباً یہ کچھ ذاتی انات کا معاملہ شاید بن چکا ہے ریکھیں ذاتی انات کا معاملہ اس لیے بن گیا ہے کہ جو کچھلے گنوں کابینہ کا ایک جلاس تھا اس میں جو کچھ وفاتی وزراء ہیں انہوں نے جو ڈی جی ای این ایک ہے اس کو کافی اس کو ٹاف ٹائم دیا اور وہ جو وزراء تھے ان کا تعلق طریق انصاف اس سے بھی تھا اتحادی جماعتوں کے وزراء بھی تھے اور انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ یہ جو رانہ صنوالہ پر الزام لگایا جا ہے اس الزام کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان صاحب کی ساتھ مجروع ہوئی ہے تو اب جو شہریہ رافریدی ہیں انہوں نے جس شہانہ تمکنت کے ساتھ اور جس تقبر کے ساتھ انہوں نے ایک ٹیس کانفرس کی تھی اور اپنے کہلوں میں انہوں نے ڈی جی این اپ کو بٹھایا تھا تو کچھ بھی ثابت نہیں کرسکے چھے مہینے تک رانہ صنوالہ اس کو ننگے فرش پر لاہور کی جیل میں لٹایا گیا اور ان کی ملاقاتوں پر پبندی آئیت کی گئی ان کو کھانا بھی نہیں دیا گیا ان کو دوائیاں بھی نہیں دی گئی سب کچھ کر کے دیکھ لیا اس کے باوجود وہ کچھ بھی ثابت نہیں کر پائے تو اب جو رانہ صنوالہ ہیں وہ ایک مظلوم انسان بن کر اُبرے ہیں اور شہریہ را فریدی صاحب وہ پاکستان کی سیاست میں میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا لیکن ان کے اپنے ساتھی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ان کو ولم کہتے ہیں اور بہت سے جو حکومت کے لوگ ہیں وہ کھل ام کھلا کہہ رہے ہیں کہ شہریہ را فریدی اس کی وجہ سے ہم لوگ جب ہم سے پوچھتے ہیں کھمپا نوچے کے متعدد ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں لیکن اصل بات کی ہے کہ وہ اب اپنی ہلکے کے ووٹروں کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی سابن نہیں رہے میر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہے کہ شاکر سولنگی صاحب جو ہمارے کارسپونڈر نے قومی اسیمبلی کے اچلاس کور کرتی ہیں وہ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں شامی صاحب بھی تشریف لیا ہے ٹیلی فون لائن پر کیونکہ جو اینڈنگ مومنٹس تھے قومی اسیمبلی کے آج کے ساہم سیشن کے وہ بڑے اہم تھے اور شاید کافی حد تک قابل اعتراض بھی ہوں کیونکہ قرآن شریف کی جو حرمت ہے وہ زیر بحث تھی بار بار قرآن شریف کو یاد کیا جا رہا تھا شاکر سولنگی صاحب اینڈنگ مومنٹس میں یہ اطلاع ہے کہ واقعی قرآن پاک اسیمبلی میں آیا رانا سنالہ صاحب نے کبھی اسے اپنے ہاتھوں میں تھاما اور کبھی شہر رفیدی صاحب اسے اپنے پاس لے گئے یہ کیا ہوا انڈ پر جی دیکھیں جامی ہوا اس طرح کہ رانا سنالہ نے جب یہ کہا کہ میں اپنی طرف سے اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسم کھاتا ہوں کہ میرا کسی منشیات فروش سے تعلق نہیں ہے کسی کے سفارق کی تو اسی طرح شہر یار آفری دی اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہیں کہ اگر میں ان کے پاس ثبوت ہے میں کسور وار ہوں اور ان کی بات درست ہے اور اگر وہ غلط نہیں ہے تو پھر غلط ہیں تو خدا ان کو تباہ کر دے قرآن پاک بھی لائے جا سکتا ہے تو ایسے ہی خواجہ آسف چلے گئے اور قرآن پاک لے کر آئے رانا سنالہ سے پیش کیا پھر رانا سنالہ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا جیسے ہی تو شہر یار آفری دی چلے گئے رانا سنالہ کے پاس اور انہوں نے ان سے لے لیا اپنے نشک پر چلے گئے پھر دوسرے ارکان بیچ میں آگئے اور انہوں نے شہر یار آفری دی سے قرآن پاک واپس لینے کی کوشش کی پھر مولانا جو ہے سلاح الدین ایوبی اینجیو آئے کہ انہوں نے وہ بھی آئے اور انہوں نے قرآن پاک لے کے باہر چلے گئے اور اسی طرح جو چوکر امام صاحب سے چیئر کر رہے تھے انہوں نے دس منت کے لیے ایوان کی کاروائی جو ہے موقع کر دی ہے تو قرآن پاک لے آئے تھے لیکن شہر یار آفری دی سے پھر واپس لے لیا گیا تھا شامی صاحب یہ حامید میر صاحب نے بھی ذکر کیا بھی شاکر سولنگی صاحب بھی تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے یعنی عدالت کا معاملہ جیسے سپیکر نے بھی اینڈ پر مجبوراں رولنگ دیں فخر امام صاحب خائم مقام سپیکر تھے آج کیونکہ سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ وہاں آج پاکستان مسلم نون کی قیادت کے ساتھ چیمبر میں اس وقت ان کی ملاقات جاری ہے نیب ترمیمی آرڈننس پر جس میں میری ذاتی اطلاعات یہ ہیں کہ نیب ترمیمی آرڈننس کے حوالے سے نون لیگ تین سے چار اہم تجاویز دے کے گئی ہے تو وہ تجاویز جو ہیں ان پر خاصی سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں حکومتی حلقے بالخصوص سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب تو شامی صاحب یہ جو کچھ ہوا مین وائل اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے صاحب مجھے تو الفاظ نہیں مل رہے کیسے اس کا احاطہ کیا جائے میکنے عزمال رامی صاحب اہلی بات تو یہ ہے کہ قسم کھا کر فیصلہ کرنا یا کرانا یا نیا دینا کہ یہ کوئی ہماری اپنی روایت بھی ہے اور اسلامی سکہ جو ہے اس کا ایک قانون بھی ہے اور اس دافتہ بھی ہے قسم کھا کر آپ اپنی سواست ثابت کر سکتے ہیں اور مخالف کو چیلنج دے سکتے ہیں اس کی اگر کوئی قرآن اٹھاتا ہے تو اس سے قیامت نہیں ٹوٹ پڑتی قرآن کریم نے اجازت دی دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مقدمے کا تعلق ہے جیزمی صاحب فرمانے سے عوام کی عدالت میں یہ مقدمہ فریدی صاحب بھار چکے ہیں رانہ صلی اللہ اس کو جیت چکے اور پاکستان کی جو تاریخ ہے اور جس کا ایک ایک ورس جو ہے سب سر سال کا میرے سامنے ہے اور حمد میر صاحب کے بھی سامنے ہے یہ اتنی اتنی زاغدار ہے اور جوکے مقدمات یہاں اتنے بنائے گئے ہیں انہیں ایک بدترین عذافہ ہوا ہے رانہ صلی اللہ کے مقدمے کے حوالے سے یہ عدالت میں کیا ہوگا نہیں ہوگا ایسے مقدمے نہ کبھی پاکستان میں اس سے پہلے عدالتوں میں تہہ ہوئے نہ آئندہ کبھی ہوں گے یہ عوام کی عدالت میں تہہ ہوتے ہیں اور عوام کی عدالت میں رانہ صلی اللہ کو بری کر دیا ہے مجھے ایک شک نیسا نہیں ملا جو یہ تہہے کہ رانہ صلی اللہ اللہ کے اوپر الزام جو ہے وہ سچ ہو سکتا ہے اور اس حوالے سے جو کچھ بات کہی جا رہی ہے سب کچھ اضاقت نہیں ہو سکتی تو اس کا خان سلاش کرنا چاہیے سپیکر کو لیکن جو تھے آج سجد فغر عمام انہوں نے رولز پڑھ پڑھ کے سنا دیئے جی رولی کتیس کو پڑھ کے انہوں نے سنا دیئے یہ بات یہ بھائی یہ اس سے بہت معبرہ چیز ہے یہ آفتہ ایک بڑا ادارہ دو پر لگا ہے پارلیمنٹ کے ایک موزز رکن دو پر لگے ہیں انتقامی سیاست کی ایک مقروح ترین روایت قائم ہوئی ہے پیکر جو ہمارے ہیں سجد فغر عمام جن کی اس وقت یعنی قائم مقام پیکر ان کی اپنی ایک شہرت ہے دیانت کی موقف ایک دبانگ اختیار کرنے کی ٹین لینے کی انہوں نے اس کے لئے سپیکرشپ گواہ دی کی محمد ساتھ جنی جو وزیر آزم تھے ان کے خلاف اجنی اتماعات کی تحریک لائی گئی ان کو سپیکرشپ چھوڑنی پڑی لیکن انہوں نے اپنی جو آزادی رائے ہے اس پر سنجوتہ نہیں کیا نہیں آج بھی کچھ ایسا ہی ایسا ہی کچھ ان کا مزاج تھا کیونکہ انہوں نے ناصف روز کو پڑا دیکھئے ان جیسے پارلیمنٹیرین ہیں سنجیدہ پارلیمنٹیرین پارٹی پولٹک سے اوپر اٹھے سوچنے والے پارلیمنٹیرین ان کو مل بیٹ کسی مسئلے کا حل سلاش کرنا چاہیے اور قومی اسمبلی کو ثابت کرنا چاہیے کہ وہ قومی اسمبلی ہے یا قومی معاملات جو ہیں وہ فیصلہ ہو سکتا ہے ان کے بارے میں تو میرا خیال ہے یہ اس میں اقدام کرنے کی ضرورت ہے محض گفتگو سے بات نہیں بنے گی دوسرا اس میں معاملہ یہ کہ آج سپیکر پر نہیں ہو سکتا اور بہتر ہے کہ یہ معاملہ عدالت تیک کرے اور ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ میری رولنگ یہ سمجھیں ٹھیک ہے دیکھئے ظاہر ہے کہ عدالتی معاملہ ہوگا تو عدالت میں ہی تیک ہوگا لیکن یہ عدالتی معاملہ ہے نہیں ہے ابھی تک این بھی اس کی شروع نہیں ہوئی عدالتی معاملے کی کوئی تفصیل ہمارے سامنے نہیں آئی کوئی تفصیلات نہیں ملی ہے کوئی پر میں جرم نہیں لگا ہے کوئی کچھ پتا نہیں لگا جو بھی تفصیل آئی ہے اس تفصیل نے اللہ صلی اللہ اللہ کی ساتھ بہتر کی ہے اور شیع عرب بار بار کہتے ہیں میں اللہ کو جان دینی ہے اب ان کی پوزیشن مشکوک ہوئی ہے یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ چودری زور اللہ کا مقدمہ خود میرے اوپر پانا چوری کرنے کا مقدمہ شہید کے اوپر جناب بھی چوری کا مقدمہ بیٹھے ہیں ان کے اوپر کتنے مقدم بنے بھائی ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ نے دو سینئر کی رائے سنی اور جو قومی اسیمبلی میں ہوا وہ بھی آپ نے آنکھوں سے دیکھا آپ کی اس میں کیا پوزیشن ہے اور کیا رائے ہے دیکھیں یہ چوتھی اسمبلی ہے جو میں بھی دیکھ رہا ہوں میں کسی بھی اسمبلی کے اندر اس طرح کا واقعہ نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے کتہ نظر اس کے رانہ سنا اللہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ کون جھوٹ ہے دیکھیں اس ملک کے اندر ایک آئین ہے قوانین ہے آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اگر اسی طرح ہمارے محترم جو نیشنل اسمبلی وہاں پہ حال کے اندر قرآن پاک کو اٹھا گئے قسمیں اٹھانا شروع کر دیں گے تو پھر اس ملک کا نظام کیسے چلے گا میرے خیال میں یہ کوئی شواہد جب تک سامنے نہیں آئے حضرت جو علی کرم اللہ باج ان کے حوالے سے واقعہ موجود ہے اور بہت زیادہ تاریخ کے اندر واقعات موجود ہیں لہذا جو آئین اور قانون کی بات ہمیں وہ کرنی ہے سیاسی طور پر بے شک کچھ لوگ کا اپنا ایک نظریہ ہے کہ جی پارٹی کی سائی لینے کی ضرورت ہے ہمیں آئین کے ساتھ رہنے ہمیں قوانین کے ساتھ رہنے ہمیں نیشنل سمتی کے جو رول ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آگے جلنا ہے کسی بھی ملک کے اندر جمہوریت ہے آئین کی حکمرانی ہے تو آئین کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آگے چلنا ہے انتہائی عدب اور اترام کے ساتھ مجیبور رحمان شامن صاحب جو یہ فرمارے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر قسم اٹھانے کا ایک طریقہ اکار ہے لیکن ہمارا آئین ہے اس کے تحت آپ پھر یہ کرے نا آپ چلے جائیں کسی بھی جیل کے اندر چلے جائیں جہاں پھر لکپت آپ نے لاہور میں چلے جائیں وہاں پہ 99% جو وہاں پہ لوگ ہیں وہ ہاتھ پہ قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے شامن صاحب تو اس کی مثال دے رہے تھے نا کہ یہ طریقہ کرنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں باقی عدالتیں آزاد ہیں تمام پولٹیکل پارٹیز کے حتم میں بھی فیصلے آرہے ہیں اخلاف بھی فیصلے آرہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں میرے خیال میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ ایک عدالت دوسری طرح فیصلہ بہت شکریہ خاور گمن صاحب آپ شامی صاحب اب پروگرم بریک اپ اکتان پہنچا ہے تو واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں حکومتی ارتحادیوں کی آم بات کریں گے ان کا مزاج کچھ بدل رہا ہے جی ڈی اے تو بظاہر لگتا ایک پیچ پر ہے گورنمنٹ کے ساتھ لیکن متحدہ بدستور کیبنٹ سے باہر ہے آج متحدہ کے وزیر خالد مقبول صدیقی کیبنٹ اجلاس میں بھی شریک نے ہوئے وہی نہیں بلکہ تاریخ بشیر چیما صاحب جن کا تعلق آپ لگ سے وہ بھی آج کے اجلاس سے غیر حاضر رہے ہیں ساتھ منگل صاحب بھی کچھ بلکم بیک ناظرین ہم بات کرتے حکومتی اتحادیوں کی تو آج جی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے گوانر سند عمران اسماعیل صاحب نے بعد میں پریس کانفرنس کرتے انہوں نے کہا جی ڈی اے اور پی ٹی اے کی حکومت ایک پیش پر ہے لیکن متحدہ بدستورہ بھی کیبنٹ سے پاہر ہے اور یہی صورتحال کچھ کافلی کی بھی ہے کیونکہ آج متحدہ قوم مومنٹ کے وزیر خالد مقبول سے دیکھی اور کافلی کے وزیر تارک بشیر چیما صاحب کیابنٹ کے میٹنگ میں شریک نہیں ہوئے مینگل صاحب بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا واقعی کچھ اتحادی حکومت سے روٹ گئے ہیں حکومت سے تعلق توڑنے کو تیار ہیں یا یہ سب کچھ دل مانگے مور کسی کیفیت ہے کس قدر سردد ہوگی یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے اگر اتحادی روٹے رہتے ہیں پاکستان مسلمنی کاف کے سینئر رہنماء جناب قامل علی آغا صاحب ٹیلی فن لائن پر جستیاب ہے ان سے ہم بات کر رہتے ہیں کل ہم نے موقف لیا تھا متحدہ قومی مومنٹ کا تو آج دوسری ایک اہم حکومتی اتحادی کافلی کا موقف پروگرام میں شامل کرتے ہیں آغا صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا تاریخ بشیر چیما صاحب بھی آج کیابنٹ میٹنگ میں نہیں تھے کافلیگ بھی کیا متحدہ کی طرح کیابنٹ سے باہر آنے کا سوچ رہی ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں پتہ نہیں کیا مجبوری ہوگی لیکن ہماری ریزرویشن تو آپ کو پتا ہے کہ میشہ سے بڑی دیر سے ہم پہلے اتحادی ہیں جن کی ریزرویشن جو ہیں وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں لیکن اس کو کئی میں نے دینے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے ہم نے آج سے دس ماہ پہلے آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے عمران خان صاحب سے ہماری قیادت نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمیں کوئی مزید منسٹری نہیں چاہیے گو کہ آپ نے وعدہ کیا تھا وہ نہیں نبایا لیکن ہم کسی وعدے کی خلاف وردی پر ہم ذاتیات کی نفع نقصان میں جانے والے نہیں ہیں ہم آپ کے اتحاد میں شامل ہیں لیکن ہماری ریزرویشن جو ہے وہ یہ ہے کہ مشاورت تسلسل کے ساتھ جاری رہنی چاہیے پالیسی میکنگ میں ہماری انپوٹ ہونی چاہیے بلکہ تمام اتحادیوں کی ہونی چاہیے اور ہمارے ممبران قومی اور صباحی سمبلی کے حلقوں کے اندر وہی صدوق ہونا چاہیے جو پی ٹی آئی کے عراقین صباحی اور قومی سمبلی کے ساتھ ہوتا ہے یعنی آپ کہیں فانڈز زیاری نہیں کیا جاتے جو بھی مسائل فانڈز ہوتے ہیں اور دیگر مسائل ہوتے ہیں اور کمیٹیوں کے اندر جو ہے وہ جو ذلعی سطح کے اوپر کمیٹیاں بنتی ہیں صباحی سطح کے اوپر کمیٹیاں بنتی ہیں ان کے اندر ہماری نمائندگی ہونی چاہیے جا رہا اتحادی ہونے کے ناتے تو پھر آپ کا سرکار سے جڑے رہنے کا کیا فائدہ ہے سر دیکھیں ہماری اپنے بھی حزت سٹیک پر لگی ہوئی ہے ہم وہ لوگ ہیں جو جس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اس کو پورا نباتے ہیں اور لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں ہماری قیادت کی تعریف ہمارے رویہ اپنے دور اقتدار میں خدمت کی چودری پرویر لہی نے کی چودری شجاہ حسین نے کی وفاق کے اندر سوبے کے اندر بے مسال کارگرگرگی چودری پرویر لہی نے کی آپ کو پتا ہے کہ یتیم بچوں کا ہو تقریم کے لیے غریبوں کی تمیز لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں آگا صاحب کہ جب مولانا کا دھرنا تھا اس حنگام چودری برادران کی یاد آئی حکومت کو چودری صاحب کا بڑا ہم کردار تھا ان سے مذاکرات کرنے میں بات چیت کرنے میں وہ سنتے چودری پرویر لہی صاحب کی باقی حکومت تین چار بار ملہ لیکن کوئی خاطر خانوی کامیابی نہیں ہو پائی تھی تو جب حکومت کو سردرد ہوتی ہے تو آپ کے پاس آ جاتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ کو آن بورڈ نہیں ڈالی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ یہ حکومت آم آدمی کو ڈلیور نہیں کر رہی ہم نے اتنے اتنے بڑے کام کی ہے آج ہم اس مشکل میں فسے ہوئے کہ حکومت میں ہوتے ہوئے ہم ڈلیور نہیں کر پا رہے تو ہماری جو ہماری ساخت ہے وہ مجروع ہو رہی ہے اس لیے ہم شکایت کرتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم پڑا نہیں مونس رہے لیکن ساخت آپ کے حکومت کے ساتھ متاثر ہو رہی ہے تو ایسے میں آپ یہ ساخت متاثر کیوں کروا رہے ہیں مطلب آپ کیوں یہ سارا ملبہ اپنے اوپر لینے کو ترجیح دے رہے ہیں میرے بھائی جامی بھائی ہماری ایک ساخت جو سب سے بڑی شناحت ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتے ہم پورا ساتھ میں باتیں ہیں وہ بھی تو معاملہ ہمارا سٹیک پہ ہے اگر ہم چھوڑ دیں تو عام آدمی شاید شاید ہمیں ڈیمیج کرے تو ہم اپنی اس ساخت کو نبانے کے لیے اور اپنے اس رویہ کو نبانے کے لیے ابھی تک برداش کیے چلے جا رہے ہیں اور دیکھیں اب کب تک کرتے ہیں یہ تو وقت بتایا گا لیکن ہم آخری حد تک لڑیں گے اور حکومت کا ساتھ دیں گے یہ لیکن ابھی چند ہفتے پہلے تو مونس علی صاحب خود بانون جا کے ملے ہیں عمران خان صاحب سے وہ تو یہ کہنے کہے تھے نا بھائی کہ ہمیں منسٹری اگر دس بھی دیں گے تو نہیں لیں گے وہ تو صاحب الوال میں وہ بھی کہا ہے کہ ہمیں دس منسٹری بھی سے لوگ مزید تائد اور روحات اس حکومت کی کر رہے ہیں وہ بھی ان کی لائیویلٹی بھی تو ہمارے اوپر ہے نا ٹھیک بہت شکریہ آپ کامل علی آغا صاحب شامی صاحب آپ نے آغا صاحب کی تحفظہ سنیں وہ کہتے ہیں با مقصد مشاورت نہیں ہوتی پالیسی میکنگ میں ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جاتا جس طرح سے باقی پی ٹی ای کے ساتھ ٹویٹمنٹ کی جاتی ہے مراد ان کی فنڈ کے حوالے سے تھی آپ کیا سمجھ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے میں جو پرانا موضوع ہے اس کنکلور ضرور کروں گا ہم میڈیا کے لوگ ہیں ہم جو اخبار نویس ہیں ہم نے کبھی ہومیوپیتک طرز علاج کبھی اختیار نہیں کیا ہم وارث ہیں ملالا ابو کلام آزاد کے ملالا حطرت محانی کے حمید نظامی کے ملالا قرآن تل محر کے ہم ان کے وارث ہیں اور ہم نے اپنے آزادی کے ساتھ اپنے محقق کا اظہار کیا ہے اب یہ جو کچھ ہوا ہے ہم عدالتوں کے فیش میں اپنی جگہ ہوتے رہیں گے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جلد سے جلد کاروائی شروع کرے کتنے جج بدلے گئے کتنی تاقیل حرب پر استعمال کی گئے میڈیا جو ہمارے بھائی ہیں کابل فخر ہے انہوں تاقیل وہ اس معاملے میں دود اور پانی سے الگ کر چکے ہیں یہ چیزیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں اب جو پراسی کلٹر ہیں وہ کتہرے میں ہیں یہ بات ہمیں سمجھ نہیں چاہیے اور ہمیں اپنا فرد انا چاہیے ہم عدالتوں کی تعلوائیوں پر پابند نہیں ہمیں اپنی انویسٹیگیشن میں جانا ہوتا ہے ہمیں اپنی رائے خائم کرنی ہوتی ہے ہمیں اپنی قوم کی رہنبائی کرنی ہوتی ہے ہمیں اپنی سرکی خواہزت دینی ہوتی یہ بات ٹھیک ہے ہم کہ اثر نہیں ہے نہیں ہے ہم کوئی پکڑ کے نہیں آئے ہوئے کہ سیدہ ریز نہیں ہے کسی درگاہ پر اور یہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے اس لئے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور جتنے ہمارے نوجوال دوست ہیں بہت اچھا کام بھی کر رہے ماشاء اللہ ان کو بھی ہر وقت اپنے بدرگوں دیکھنا چاہیے تاریخ پر دیکھنا چاہیے رذر رکھنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے ٹھیک ہو گیا کچھ بات یہ جہاں تعلق ہے مسلم کا اور جسرے اتحادیوں کا چودی پرویز اللہ صاحب اور چودی مونس صاحب اور سالو کسین صاحب اور شاہفر صاحب یہ میری مزاج پرسی کیلئے تشریف لائے صحیح اور ایک ان سے خواہد ناشیال بھی ہوا بات یہ ہے کہ کوئی ایسا موڈ مجھے نظر نہیں آرہا ان کا صحیح وہ حکومت کو چھوڑنا چاہتے ہیں بے ایک مینانی ہے جو پرفارمنس ہے اس کے بارے میں ان کو اعتراض ہیں لیکن یہ جسے نے ابھی جائیں گے حکومت سے باہر جا ابھی دباؤ بڑھانے کا وقت نہیں آیا حکومت سے باہر جا کے دباؤ بڑھے جانے گھنج جائے گا اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس سے حکومت جو ہے لیکن حکومت کو جو وعدے کی ہو ہے جب آپ میں سعودے کرنے ہوتے آپ کو معلوم کے بعد جس پیدا کی رو جاتی ہے اس لیے یہ سارے جو پسانے تھے بجارے چھوٹے چھوٹے ان کے سارے مطالبات ترہ ترہ کے مان لیے گئے دستخط کر کے دے لیے گئے اب کبھی یوں ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو حکومت کو کرنا پڑے گا اور دوسری بات یہ سمجھئے کہ اس اسیمبلی سے دوسری کوئی وائبل حکومت قائم ہوتی مجھے نظر نہیں آرہی آپ دیکھئے مسلم لی گلون اور پارٹی اور بات تاری جماعت سے مل کر بھی ایک بھی ڈھانی وہ کی حکومت بنا لے گی تی 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 156 158 ان کی سٹیند بنتی ہے اگر اتحادی چھوڑ بھی دیں تو پھر ان کی آلت بھی پتلی ہو جائے گی اور لیڈر اپوزیشن کے پاس اپنے ووڑ چورا آجی وہ صورت میں جی عمران خان جو ہیں وہ انہیں چلیں دیں گے کیا نواز شریف حکومت جسی ماملہ کی آپ نے دیکھ لیا جی اپوزیشن لیڈر ہو گئے عمران خان تو کونسی حکومت آپ چلائیں گے مالداتی خانچوں کے ذریعے سے جسی بہتر بات یہ ہے کہ حکومت اور اس کے اتحادی اور اپوزیشن دو ہے ایک دوسرے کو تسلیم کریں ایک دوسرے کو سپیس دیں ایک دوسرے کو ساتھ ملا دیں آدھے بڑے یہی ایک راستہ ہے پاتیس کی ایک ایک دیکھنی دیئے اس کی مشکلات ہیں گوونرس دیکھنی دیئے اس کی مشکلات ہیں ریویڈن تارگر پورے نہیں ہو رہے ہم یہاں چاول خان نہیں آئے ہوئے یہ ہمارا ملک ہے اس کی مشکلات ہماری مشکلات ہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ حکومت سے لیدہ ہو جائیں گے لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کی اپنا جو بارڈی لینگویج رویہ ہے وہ خاصا بدلہ ہے وہ اپنی تقاریر جو کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف تقاریر میں اس میں وہ اپوزیشن کو رگڑا نہیں دیرے جو ماضی میں دیا کرتے تھے بلکہ ان کا ذکر تک نہیں کرتے اور یہی وجہ ہے کہ شاید تین چار اہم معاملات میں جیسے سرویسز ایکٹ ترمیمی بلد تھا یا چیف الیکشن کمیشنر کی تائیو ناتی ہے ان تینوں معاملات پر بڑی امدہ مفاہمت کی مثالیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور پیش رفت ہو بھی رہی ہے مزید تو دوسری جانب یہ ایک معاملہ ہے یہ مفاہمتی رویہ مزید آگے بڑھتا ہو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور خان صاحب کیوں ہٹے اپنی اس روش سے دیکھ خان ساب الیکشن جیس چکے حکومت بنا چکے اور بار بار ہم ان سے یہ عرض کر چکے جب ان سے ملاقات ہوئی اس وقت بھی جب اپنے پروگرام میں بھی جہاں جہاں بات ہوتی ہے اور میں نے دیکھا ان کے ہاں بہت انگیزہ لوگ بادیو گئے دکھر جوید عطر صاحب ہیں جو لوگ ہیں جب آپ حکومت چلا کر دکھائیں یہ چیلنج ہے آپ آپ پوزیشن کو سپن کر دیں ان کے عداروں کے عدالتوں کے جو بھی کرنا ہے وہ وہ بننے پر رہیں گے چاہیے آپ اپنا کام کریں اگر آپ اپنا کام نہیں کریں گے تو آپ کام کوئی نہیں کرے گا آپ پھر آپ کے راستے میں کوئی تحتشان نہیں بچے گی آپ کی اپنے ہاتھ میں آپ کی تقدیم ہے اپوزیشن کے اپنے تقدیم نہیں ہے ایک بریک کا وقت تان پہنچ ہے پھر نوازشی صاحب کا علاج ان کا معیاد ختم ہو جیس پہ بات کریں گے لیکن اس موضوع پر ایک اہم خبر با بسوک ذرائع سے آپ کو دیتا چلوں کہ بلکل جو مختدر قوتیں پاکستان میں ہیں ان کا بھی ایسا کوئی موڈ فیلحال دور دور تلق نہیں ہے کہ کوئی ان ہاؤس چینج آئے ایسی جو بھی خیاس ارائی ہو رہی ہیں وہ ذاتی خواہشات پر مبنی ہیں اور نہ ہی اتحادی چینجز کی بڑی تبدیلی کی اس کا امکان دور دور تک نہیں کیونکہ حکومت حکومتی حل کے مختدر طاقتیں یہ ایک پیش پر ہیں بات کرتے ہیں بریک کے بار نوازشی صاحب کے علاج پر بریکم بیک ناظرین نے ایک اور بڑا ہم معاملہ نوازشی صاحب کا علاج میاد ختم پنجاب سرکار بظاہر مزید محلت دینے سے انکاری ہے کیونکہ آج یاسمی راشی صاحبہ نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس دی اور وہ یہ کہتی ہیں کہ چھے ہفتے کا وقت تھا کوئی علاج نہیں ہوا اور وہ اس تصویر پر ذکر کر رہی ہیں جو لندن کے کریسٹوینٹ سے ریلیز ہوئی وہ کیا کہتی ہیں دیکھ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں ان کی سیچوئیشن بہت خراب ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ سیال سپاٹا بھی ہو رہے ہیں اور سوچلائز بھی کر رہے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن بیٹی کے بھی ہو کہ انہوں نے اببہ کی دمارداری کرنے جانا بھی اببہ کی کہاں دمارداری کریں گے ریسٹوین بیٹ دمارداری کریں گے جو ہمیں انہوں نے بھیجا یہ دو سپے جو آپ کو میں بتائے ہیں اس میں تو کچھ بھی عدالت نے ریلیف دی ہے ریلیف اس مقصد کے لیے دی ہے کہ آپ میر بانی کر کے اپنا علاج کریں اور واپس لے کے آئیں ہوا خوری تو ریسٹورنٹ کے اندر کم ہوتی ہوا خوری تو بندہ باہر کرتا ہے ریسٹورنٹ کے اندر کوئی بھی ہوا خوری کرنے جاتا اگر انہوں نے اپنی ریپورٹ نہیں بیجوائی تو پھر ہوم ڈیپارٹمنٹ تک ایکشن اس پہ نوازشی صاحب کے ذاتی موالی ڈاکٹر ادنان نے ٹویٹس بھی کی اور وہ جو ریپورٹس ہیں برطانوی موالی لکھی ہوئی ان کے دستخط شدہ وہ بھی انہوں نے ٹویٹس کی اور ساتھ اب کچھ در پہلے اطلاع ملی کہ وہ ریپورٹس محکمہ داکلا کو محصول ہو چکی ہیں محکمہ داکلا نے وزارت صحت کو بھیج دی ہیں بورڈ کے ذریعے ان کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے جائے جواب مریم مرنگزیب صاحبہ نے کیا ان کے اور جو بارہ رکنی ان کا بورڈ تھا میڈیکل جس کو یاسمین راشد صاحبہ خود چیئر کرتی تھی ہر ریپورٹ یاسمین راشد صاحبہ کی سائن کے ساتھ ایشو ہوتی تھی اور جس بورڈ کو چیئر یاسمین راشد صاحبہ صاحبہ تھی وہ تمام ٹیسٹ جو میڈیکل میں کنوینر نہیں ہوں اس بورڈ کی اس کنوینر ڈاکٹر پروفیسر آیاز محمود تھے ریپورٹ بورڈ تیار کرتا ہے اور وہ بورڈ کی ریپورٹ وہاں پیش کرتی ہے یہ کہنا کہ ڈاکٹر یاسمین نے کہ یہ اس طرح بات کرنی جو وہ زیادی کی بات ہوتی ہے ریپورٹ کے بیسس کیوں پر ہم ڈیسائد کریں جب نواشی صاحب سرویس آسپٹل میں زیر علاج تھے تو ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ دیفنیٹ ان کے بارے میں میڈیا کو اپڈیٹ کرتی تھی ان کی صحت کے حوالے سے بڑا ہائی پروفائل اور ایک ایک کس قرار دیا تھا لیکن سے بھی ہم بات کرتے آذر جویس صاحب بظاہر یوں لگتا ہے کہ جو ایک تصویر لندن کے مقامی ریسٹرنٹ کی جاری ہوئی جس میں ساگ دار صاحب بھی ہیں شہباز شیف صاحب بھی ان کے بیٹے ان کے بتیجے اور ایک فیملی وہاں موجود ہے وہ تصویر جو ہے وہ حکومتی حلقے جو ان کو اعتراض ہو ہے کہ ہم نے تو علاج کے لیے بھیجا تھا آپ وہاں پہ کھابے کھا رہے ہیں تو یہ تصویر کس موقع پر تھی اور اس تصویر کے حوالے سے شریف فیملی کیا کہتی ہے یہ آج سے دو دن پہلے کی تصویر ہے شام چار پانچ بجے سکتے ہوئے تھے انہیں کہ کھانا بلکل نہیں کھا گیا کیونکہ نواشی بھا کو داپٹرز نے تجویز کیا تھا کہ وہ ووک کریں تو اس سلسلے میں وہ گیت اور انہیں یہ بھی کہنا ہے کہ جب کوئی مریض ہوتا تو کھانا انہیں چائے نہیں پی سکتا یا کھانا کھانے کی تدیب کی اور یہ کہ گیا کہ اچھا ہی سکتا ہے ان سے منصوب بیان یہ بھی کہ ہوا خوری کے لئے غالباً باہر نکلے تھے اس پر یاسمی راشد صاحبان یہ کہ یہ کیسی ہوا خوری ہے جو ریسٹورنٹ کے اندر ہوتی ہے بلکل ابھی ڈاکٹر جو چند منٹ دبل انہوں نے بات بھی کیا میڈیا سے انہوں نے کہا کہ ان کو اسرار کر کے لے مطابق جبکہ جو لیٹس رپورٹ ہے دیور لیرنس کی وہ بھی آج یہ ڈاکٹر دران شہباز شیف صاحب کی واپسی کا امکانات ہیں حضر صاحب اس سے ہٹ کے مسئلہ یہ ہے جامی صاحب سارے نواز شیف کو پوچھ رہے ہیں کوئی شہباز شیف صاحب نہیں پوچھ رہے ہیں میں نے آپ سے پوچھ لی ہے ماشاء اللہ بلکل صحیف سوال پوچھا اس میں کیونکہ شباز شیف صاحب یہاں پہ اپنا ماشاء اللہ بڑا اچھا وقت بزار رہے ہیں جو جو جر کے قریب میریٹ ہوتا لہا بیٹس بیٹس کیف بیٹس ملاکات بھی بیٹس بھی یہاں پہ جو موسم لندن وہ بھی انجائے کر رہے ہیں تو ان کی ملاقات کچھ ادھر کچھ پاٹی برکر کچھ دوسرے لوگوں سے وہ بھی جا رہی ہیں تو ایک لندن ان کو میرے خیال ہے کافی راہ سا آگیا اور رکھتا یہی ہے کہ مہینہ دو مہینے کچھ ان کے جو خریپی دو سا وہ یہ رہے ہیں کہ سیبرری میں یہ واپس جا سکتے ہیں شکریہ حضر جویس بہت شکریہ شامی صاحب آج ایک اور کیس میں مریم نواز کا نام بھی میا جویل حطیف کا نام بھی ڈال دیا گیا اور پھر نواز صاحب کے سیر کا معاملہ اس پہ آپ نے اپ ڈیٹس دیکھ لیں کہ وہ پہ ماملہ ہوگا ایسیل کا معاملہ ہے دیکھیں مجھے تو بڑی احمقانہ بیس نظر آرہی گی کون سی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ مریض ہر وقت مستر پل نیتا رہے گا اس لی پیچیدہ بیماری ہے ڈاکٹر مریض کو کہتے ہیں آپ باہر جائیں کچھ لوگوں سے ملیں کچھ ڈیپریشن دور کریں میں مطلب ہو جاتا ہوں کہ بیماری کے بارے میں سب سمجھ کیا ہے اور یعنی اگر ایک آدمی رسٹورم میں کھانا کھالے یا چھائے پی لے یا گاڑی میں باہر نکل جائے یا پھیر کر لے وہ بیمار نہیں رہے پیشوار بیماروں کو جانتا ہوں میں جن کو ڈاکٹرز کیا ایڈوائز کرتے ہیں لوگوں سے ملیں سوشلائز کریں لگتا ہے آپ کو اجازت مل گی سر واک کرنے لوگوں سے ملنے کی تھوڑی بہت اگر میں لیٹا رہوں تب بیمار ہوں اور اگر میں بات کرنے میں بھی بار نہیں ہوں کبھی ہی دنیا نہ کہاں بچے گانا بات بات کیوں ہو رہی ہیں صحیح لوگوں کو غور کرنا چاہیے صحیح چاہے دی لینا کئی گاڑی میں بیٹھ جانا پیسی سے مل لینا بھائی اثر اشی جوسرے سہت کے صحیح سہت ٹھیک شام صاحب وہ ختم ہو گیا پروگرم کو بڑی اہم بات آپ نے کی ناظرین اسی کے ساتھ آج کے پروگرم ختم ہوتا ہے کل انشاءاللہ پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت اللہ حافظ